نمسکار دوستوں زی مانتا دے دوستوں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر ہے دوستوں کیسے ہیں آپ سبھی لوگ امید کرتا ہوں اور آسا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بھگوان سوردیو کی کرپاسی اپنے جوانکال میں بہت اچھوں گے بہت ہی خوش ہوں گے اور آپ اپنے گھر میں بہت ہی سواست بھی ہوں گے دوستوں ہم آپ سبھی کو بتا دیکھ دوستوں کہ آپ اپنے جوانکال میں جن دکھ تکلیف ہوں گے کا سامنا سالوں سے کرتے ہوئے آرہے ہیں جن پریشانیوں کا سامنا آپ کئی مہینوں سے کرتے ہوئے آرہے ہیں یا پھر آپ کے جیونکال میں آپ کے جو بھی لوگ دوسمن تتو بنے ہوئے ہیں جو لوگ آپ کو سالوں سے پریشان کرتے ہوئے آرہے ہیں دوستوں آپ ان سے چھوٹکارہ پانے کے لیے بھگوان سے دن رات پرارتھنا کرتے تھے اور آپ بھگوان سے کہتے تھے کہ ہی بھگوان ہمیں ہمارے جیون کی پریشانیوں سے اگر کب مکتی ملیں گی ہمارے جیون کے دکھوں کا کر کب انت ہوں گے اور ہمارے جیون کے دسمونوں سے کر ہمیں کب مکتی ملیں گی تو دوستوں اب آپ کے لئے باست ہمیں آ چکا ہے کیونکہ دوستوں اب آپ کے اوپر بھگوان سردیب کے حسن کرپا پڑ چکی ہے جس کارن سے آگلے چوبیس گھنٹے کے بھی تر آپ کے جیون کی تمام ترکی پریشانیوں سے تمام ترکی دکھوں سے آپ لوگوں کو مکتی ملیں گی اور آپ کے جیون میں آپ کے جتنے بھی لوگ دسمون ترکی بنے ہوئے ہیں دوستوں اب آپ کو ان سے بھی مکتی ملیں گی کیونکہ دوستوں آنے والے ان چوبیس گھنٹے کے بھی تر آپ کے دسمونوں کی ارثی آپ کے آنکھوں کے سامنے اٹھنے والی ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کے تو بلکل ہی ہوسے ارزیں گی اور آپ لیاسم خوشی سے ناچنے بھی لگو گی دوستوں یوں کہیں تو ایک پرکار سے آپ کے لئے بہت بڑی خوش کبری دستک دینے والی ہیں دوستوں آپ کو جس دن کا سالوں سے انددار تھا جس دن کے لئے آپ بھگوان سے پرارتھنا کرتے تھے دوستوں اب آپ کے لئے وہ دن آ چکا ہے دوستوں آنے والے ان چوبیس گھنٹے کے بھی تر آپ کے جیونکال میں جو ہونے والا ہے دوستوں اس کے بارے میں آپ نے کبھی بھی سپنے میں نہیں سوچا ہوگا جی دوستوں ہم آپ سبھی کو بتانا چاہوں گا کہ دوستوں مکبان سردیب جی اتنے دیالو ہوتے ہیں کہ دوستوں وہ اچھوں کے ساتھ اچھے کرتے ہیں اور بوری لوگوں کے ساتھ انہیں ان کے بوری کرموں کا فعل کو چیز طرح سے دیتے ہیں کہ دوستوں کبھی بھی کسی نے سوچا نہیں ہوں گی اور دوستوں آپ کے دوسمنوں نے آپ کو جتنا پریشان کیا تھا انہوں نے آپ کو جتنا ستایا تھا دوستوں انہوں نے اپنے جیونکال میں اتنا بورے کرم کر لیے تھے کہ دوستوں ان کے بورے کرم کا گھڑا بھر چکا تھا دوستوں اب اگلے چوبیس گھنٹے کے بھی تر آپ کے دوسمن کے ساتھ جو ہوگا دوستوں اس کے بارے میں کسی نے کبھی کلپنا نہیں کیوں گی جو دوستوں یوں کہیں تو دوستوں یہ گھٹنا اب کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا ہے کیونکہ دوستوں کرموں کا فل تو اسے جیون میں بھگتنا ہی پڑتا ہے اور آپ کے دوسمن جیسا کرم کیا تھا اب ان کو ویسائی فل مل کر رہیں گے دوستوں ہم آپ سبھی کو بتا دیکھ دوستوں کہ آپ نے بھی اپنے پچھلے سمیہودی سے جن دکھ تکلیپوں کا سامنا کر کے آپ نے جو اچھے کرم کیے تھے آپ نے جو محنت کیے تھے دوستوں آپ لوگوں کو اس محنت کا فلیاس میں بھگوان سردیو جی دینے والے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کے تو بلکل ہی ہو سی اور جھنگی اور آپ نے سید کبھی سپنیوں نہیں سوچے ہوں گی دوستوں آنے والے ان چوبیس گھنٹے کے بھیتر بھگوان سردیو کی گرپاس سے آپ لوگوں کو پانچ ایسی بڑی بڑی خوشکبری ملیں گی جنہیں سن کر جنہیں دیکھ کر آپ لوگ خوشی سے ناچنے لگو گے دوستوں ایسی خوشکبری آپ لوگ اپنے جیون میں کبھی بھی نہیں سنے ہوں گے اور نہ ہی آپ نے دیکھے ہوں گی دوستوں یوں کہیں تو آپ کے جیونکال میں پہلی بار ایسی خوشکبری دستک دینے والی ہیں اور یہ خوشکبری آپ کے جیونکال میں یوں ہی دستک نہیں دینے والی ہیں بلکہ دوستوں آپ کے پچھلے اسی اچھے کرموں کا یا فل ہے جی دوستوں تو بیڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے اور بہت ہی سندار بیڈیو رہنے والی ہیں تو اس بیڈیو کو آپ لوگ بلکل بھی بھول سے مشنا کریں اور اسے شروع سے لے کر اندھتک دھیان سے جرور دیکھیں اگر دوستوں آپ اس خوشکبری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ یہ خوشکبری کیا ہے تو آپ لوگوں کو اس بیڈیو کو شروع سے لے کر اندھتک دیکھنا ہوگا تب ہی آپ اس خوشکبری کے بارے میں پھولی طرح سے جان سکتے ہیں جی دوستوں تو بیڈیو کو آپ لوگ بلکل بھی بھول سے مشنا کریں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آنے والے ان چوبی سے گھنٹے کے بھی تر بان سردیب خرپاس سے آپ لوگوں کو آخر کون کون سے بڑی خوشکبری ملنے والے ہیں آپ کی جیونکال میں کیا پریورتن لے کر آ رہے ہیں کیا بدلاؤں ہوں گے تو کیا چمتکار بھی دیکھنے کو بلیں گی اور ساتھ ہی ان چوبی سے گھنٹے تک آپ لوگوں کو کیا کیا ساؤدھانیاں رکھنے پڑے گی کون سے گلتیوں کو کرنے سے آپ لوگوں کو ایسن مجھ کریں نہ ہوگا تک کہ آپ کو اپنے جیونکال میں کسی پرکار کی مشیبتوں کا اور سویسیاں کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ان چوبی سے گھنٹے کے بھی تر آپ کا بھیجنس وپار کیسا رہنے والے ہیں آپ کی نوکری آپ کا سواست پریم سممند آرتھیک ہستتی گھر پریوار کا مہون اور بدیارتھوں کے لئے سمیے کیسا رہنے والے ہیں ہم آپ لوگوں کو سمپون راسی پر سو پرسن سٹے بتائیں گے تو اس بدل کو آپ بلکل بھی بھول سے مس نہ کریں تو دوستوں آئے بات کرتے ہیں بیڈیو کی شروعات کرتے ہیں اس سے پہلے بھگبان سردیب کے جتنے بھی سچے اور پیارے بھکتے ہیں اسے بیڈیو کا بھی کبھی اپنے پیارے ہاں تو اسے ایک پیرا سلیک ضرور کریں ساتھ ایک کمنٹ باکس میں سچے مند سے اور سردہ بھاؤ سے جائے سردیب مہاران چرور لکھیں آپ کی ساری کے ساری منکمنا جدی ہی پون ہوں گی جیو دوستوں تو آئے دوستوں بات کرتے ہیں بیڈیو کی شروعات کرتے ہیں دوستوں آنے والے یا جو آپ کا چوبیس گھنٹے کا سمیہ ہوگا دوستوں مانو تو آپ کے جندگی کے لیے بہت ہی مہت پون دن ثابت ہونے جارے ہیں دوستوں ان چوبیس گھنٹے کے بھیتر آپ کا وکار یا اچانک سے پورے ہوں گے دوستوں جس کار کو آپ سالوں شے کرنے کا پریاس کرتے ہوئے آ رہے تھے لیکن پھر بھی آپ اس کار کو ابھی تک پورے نہیں کر پائے تھے تو دوستوں وہ کار آپ کا ان چوبیس گھنٹے کے بھیتر اچانک سے پورے ہوں گے جنہیں دیکھ کر آپ کے تو بلکل ہی ہو سے اُڑ جائیں گے آپ نے کبھی سپنے میں نہیں سوچے ہوں گے اور آپ کے جو بھی سوچے ہوئے کار تھے آپ کے جو بھی ادھوری کار تھے دوستوں وہ سارا کار ان چوبیس گھنٹے کے بھیتر اچانک سے بننے لگیں گے جنہیں دیکھ کر آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین اور بسواس بلکل بھی نہیں ہوں گے جی دوستوں اور آپ کہیں گے کہیں بھگوان آپ کی تو لیلا ہی اپرم پر ہے اور دوستوں آپ کی جو بھی خواہ سے تھی آپ کی جو بھی سپنے تھی دوستوں وہ سارے خواہ سے بھگوان سردیب ان چوبیس گھنٹے کے بھی تر آپ کی پوری کرنے والی ہیں اگر آپ کا پھر لمبے سمیں سے نیا واہن کھرنا چاہتی تھے یا پھر آپ نیا گھر کھرنا چاہتی تھے یا پھر آپ کو ایسا کمتی چیز سالوں سے کھرنے کا پریاست کرتے تھے تو دوستوں وہاں بھی چیز ان چوبیس گھنٹے کے بھی تر آپ لوگ کھر سکتے ہیں کیونکہ دوستوں یاس میں آپ کی سارے خواہ سے پورے ہونے والی ہیں جی دوستوں اور دوستوں ہم آپ سبی کو بتانے چاہوں گا کہ دوستوں آپ کو وہ کامیابی بھی یاس میں ملنے والی ہیں دوستوں جس کامیابی کو آپ پانے کے لیے دن رات محنت اور پریسرم کرتے ہوئے آرہے تھے دوستوں آپ کی محنت میں یاس میں رنگ لانے والی ہیں اور آپ وہ کامیابی کو ان چوبیس گھنٹے کے بھی تر بہت آسانے سے پرابط بھی کر لیں گے جی دوستوں جن سے آپ کے پورے پریوار میں یاس میں خوشی کا ایک الگ ہی اُسسہ دکھائے دیں گے اور آپ کے پریوار کی سبی روی یاس میں خوشی سے ناچنے بھی لگیں گے اور دوستوں یاس میں آپ کے پریوار میں کسی بھی سدسے کو بڑی اُپرابدی حاصل ہوں گے جن سے آپ کے پورے پریوار میں یاس میں کافی خوشی کا محول دکھائے دیں گے اور اس اسکبری کو لے کر یاس میں آپ اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا پارٹی کا ایوجن بھی کر سکتے ہیں اور دوستوں روجگار کی تلاس کر رہے یوان کو آج جوب کے کئی اچھے سنہرے اعوثر ملنے کی سمبھونائیں بھی بن رہے ہیں تو ایسے میں آج آپ کو کوئی بھی اعوثر ہاں سے نہیں جانے دنا چاہیے نہیں تو آپ کے پاس پھر ایسا موقع اور ایسا اعوثر آپ لوگوں کو دورا نہیں ملے والے ہیں تو آپ اس اعوثر کو پانے کے لئے اپنے جان جی جرور لگا دینا لیکن پھر بھی اس اعوثر کو آپ اپنے ہاتھوں سے جانے مد دینا کیونکہ پھر یہ ساؤسر آپ لوگوں کو جیون میں تو ورا نہیں ملے بالے ہی دوست بھگوان سب کو ایک ہی بار موقع دیتا ہے بار بار نہیں دیتے ہی اس لئے آپ لوگوں کو اسمیدرہ ساؤدھانی سے رہنے کیا ہو سکتا ہوں گی اور آج آپ لوگوں کو بیوجہ کی چیزوں پر خرج کرنے سے بتنا چاہیے انہیتہ آپ لوگوں کو آنے والے بھوش میں آرتی تنگیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ساتھ یہ آج وہاں چلاتے سمیہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جنوری کارجاز رکھنا نہ بھولے نہیں تو دوستو آپ یہاں سے میں کسی پرکار کی کانونی معاملے میں حفظ سکتے ہیں اس لئے آپ لوگوں کو جرہ رہنا ہوگا بہتی ساؤدھان اوہ دوستو اگر پریم سممند کی دریشتیم دیکھا جائے تو دن آپ کے لئے تھوڑا مشکل سمیہ رہ سکتے ہیں دوستو آج آپ کی پریمی آپ سے روڑ سکتے ہیں یا پھر کسی پرکار کی بیوادے پر جھگڑے بھی ہونے کیا سنکائیں پڑھ رہی ہیں تو ایسے میں آج آپ لوگوں کو تھوڑا سنبھن کرنے کی ایک آپ یہ ہو سکتا ہوں گی اوہ دوستو اگر صحت کے معاملے میں دیکھا جائے تو آج آپ لوگوں کو تھوڑی سمیہ سکتے ہیں آج بار بار سرد گرم ہونے سے آپ کو خانسی جھکھام اور پھیپڑے میں کسی پرکار کی سمیہ سکتے ہیں تو ایسے میں آپ لوگوں کو آج جلدی ہی ڈوکٹر سی سلحہ لے لیں تو آپ لوگوں کے لئے بہتر ہیں گے نہیں تو آج کوئی بعد میں پریسانی ہو سکتی ہیں اور دوستو آج آپ لوگوں کو کاراستل پر تھوڑا سمحن کر چلنے کی اوجاتہ ہوں گی کیونکہ آج کوئی ویقتی آپ کے کام میں ارچلیں ڈالنے کا پریاست کر سکتے ہیں تو ایسے میں آج آپ لوگوں کو کاراستل پر بہتی سمحن کر اور بہتی ستھسی کار کرنے کی اوجاتہ ہوں گی نہیں تو آپ کے برودی یا پھر آپ کے ستروی یا سمیں آپ کے کام میں کسی پرکار کی پروسانی پہنچا سکتی یا پھر کچھ اٹھچنے بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اس لئے آپ لوگوں کو جرہ رہنا ہوگا سمل کر